السلام علیکم دوستو ساحل ٹرکس میں آپ کو خشامدیت کیا تر امید کرتا ہو کہ دن کا آغاز آپ نے اچھے سے کیا ہوگا آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں جہاں میں ایک کوئیسن جو ہے وہ کور کروں گا جوازات کے افیشل ٹویٹر ایک آنٹ پر جو کوئیسن پوچھا گیا ایک طرف تو میں اسے کور کروں گا ساتھ ساتھ آپ کے کنفیوجن کو بھی دور کروں گا بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہی کنفیوجن ہوتا ہے کہ اگر ہم 2019 میں خروجی نہائ پر جاتے ہیں تو واپس تین سال تک نہیں آسکتے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کا وہ ڈاؤٹ بھی کلیر کر دوں ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو کوئیسن ہے خروجنہائی کے مطالق جو جو جوازات کو افیشل ٹویٹر ایک آنٹ پر پوچھا گیا اس کو بھی میں کور کروں گا تو ویڈیو کو لاست تک دیکھئے اور اگر آپ نے میرا چینل ساحل ٹرکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کی بھی آن کیجئے تاکہ منسٹری آف لی بر جوازات اور بہت سارے اپ ڈیٹس آپ کو بزر ایڈفکیشن ملتی رہے اور اگر آپ ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے تو اب میرا چینل ساحل ٹی وی لازمی سے سبسکرائب کیجئے دسکرائب میں لنک موجود ہے وہاں پہ آپ ڈیلی ٹکنالوجی کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے سب سے پہلے تو ایک پوچھا گیا یہاں پہ دریافت کیا گیا کہ میرے ہاں ایک غیر ملکی ملازم ہے میں نے اقامہ کے میاد ختم ہو جانے پر مکتب العمل سے خروج نہائے نکلوانے کے لیے اجازت نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے ابھی تک اپشر سے اس کا خروج نہائے جاری نہیں کرا سکا ہوں یہاں پہ اس کے مطابق غیر ملکی ملازم کے ساتھ دو ہی مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نام پر گاڑی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک بیٹا زیر تعلیم ہے اور اس کے عمر چبیس برس ہے ایسی صورت میں خروج نہائے کی کیا شکل ہو سکتی ہے اب محکم پاسپورٹ کا اس حوالے سے جواب جو ہے وہ بالکل واضح ہے محکم پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ مقررہ ہدایت کے مطابق خروج نہائے ویزا اسی صورت میں جاری ہوگا جبکہ غیر ملکی ملازم کا ریکارڈ جو ہے وہ صاف ہو اس پر کسی کا کوئی حق نہ ہو اس سے قبل خروج نہائے کا ویزا جو ہے وہ نہیں ملے گا محکم پاسپورٹ نے بتایا ہے کہ جب تک غیر ملکی پر کسی کے بقائجات ہوں گے تب تک اسے خروج نہائی کا ویزا نہیں ملے گا خروج نہائی کا ویزا حاصل کرنے کے لئے تمام ذمہداریوں سے سبکدوشی حاصل کرنا ہوگی ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا کورسن ہے آپ لوگ کے مند میں جو کنفیوجن ہے جو مرافقین اور تابعین ہے اگر وہ جاتے ہیں خروج نہائی پر یا خروج مان لی جی کہ ہم جاتے ہیں خروج و عودہ پر جو مرافقین اور تابعین ہیں اور وہاں پر جا کے ان کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مقرر وقت پر نہیں آ پاتے تو وہ بالکل کسی بھی ویزا پر آ سکتے ہیں ان پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے یہ میں کئی ویڈیوز میں شیئر کر چکا اور اس کے جو سکرین شوٹ تھے جوازات سے جو میں نے پوچھے تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہے اس کنفیوجن میں ہیں کہ اگر ہم 2019 میں خروج پر جائیں گے تو واپس 3 سال تک نہیں آئیں گے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے منافقین اور تابین اگر 2019 میں چاہے 2019 میں خروج عودہ پر جاتے ہیں ان کا ٹائم بھی گزر جاتے ہیں تو پھر بھی کسی بھی نئے ویزا پر واپس سعودی عرب میں آ سکتے ہیں ان پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے تو یہی جو اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا تھا امید کرتا ہوں دوستوں کے ویڈیو کو پسند آجائے ویڈیو پسند آجائیں بھی ویڈیو کو لازمی سی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اگر منک کیا میرا تو میں کمنٹس پڑھوں گا اگر نہیں تو ویسے بھی کمنٹس پڑھے رہیں گے ویسے تو پڑھتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی سوچنا ہوں اگر آپ لوگ یہ کوئیسن ہے تو کور کرنے تو ہوں گے تو ملتا آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھیے گا مجھے تو خصوصی دعاوں میں یاد رکھیے گا تب یہ توڑی سی ناساز ہیں تو ملتا آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ